آپ اندازہ کریں آپ موٹر ویک کیو پر ایک سو ساٹھ ستر کی سپیڈ کیو پر جا رہے ہیں سیٹ بیلٹس آپ نے نہیں پہنی ہوئی ہیں اور بہت جلدی میں ہیں آپ نے کسی جگہ پر پہنچنا ہے کچھ بھی امرجنسی ہو سکتی ہے اور پولیس والا آپ کو روک لیتا ہے اور آپ روک جاتے ہیں پولیس والا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی کہ آپ انتہائی اوور سپیڈنگ کر رہے تھے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے جلدی پہنچنا ہے ملتان یا لاہور یا بہتر آباد سے کراچی ہے جہاں پر بھی آپ ہیں اور ایک فیملی کی امرجنسی ہے تو آپ مجھے جانے دیں تو وہ آپ سے ہمدردی کا اظہار بھی کرے گا اور پوچھے گا بھی آپ سے کہ وہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے امرجنسی کی حوالے سے لیکن وہ ہرگز آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ آپ امرجنسی کی صورت میں ڈرائیو کر رہے ہیں ایک سو ستر کلومیٹر کے سپیڈ کی اوپر تو میں آپ کا چلان نہ کروں اگر اس میں ذرا سے بھی فرض شناسی ہے اور قانون اور ٹریفک کے قواعد سے آگاہی ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ آپ کی مصیبت اپنی جگہ پر لیکن آپ نے یہ بنیادی طور پر قانون وائلیٹ کیا ہے چلان بھر لیں اور اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں اگر آپ اسے بحث کرنے لگے یا در میں انسانیت ہی ختم ہوگی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جلدی جانا ہے اور آپ میرے روک رہے ہیں میرا وہاں پر بندہ جو ہسپیٹل کے اندر ہے اور آپ میرا چلان کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر جا کے آپ پریس کانفرنس کر دیں کہ جی دیکھیں نا میرا بندہ وہاں پہ ہسپیٹل کے اندر مدد کا طلبگار تھا اور یہ پولیس والا میرا چلان کر رہا تھا تو آپ اس شخص یا اس آرگومنٹ کی صحت کے بارے میں کیا بات کریں گے آپ یہی کہیں گے کہ یہ ساری دنیا کو بے وکوف بنا رہا ہے ہمدردی کا اظہار بھی کریں گے لیکن یہ بھی کہیں گے بے وکوف بنا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر کل جو بھی معاملہ ہوا اس کا ایک استارہ میں نے ویسے بیک گراؤنڈ میں رکھا ہوا ہے یہ کلوزڈ جوائلینڈ ہے جس کے اندر آپ کو ایک طرح سے الیکشن سمبلز بھی ساری نظر آ رہے ہیں سارے اگر نہیں آ رہے تو بہت سارے نظر آ رہے ہیں اوکٹپس نظر آ رہا ہے بیچ میں پیالہ نظر آ رہا ہے بتخ نظر آ رہی ہے آپ کو جراف نظر آ رہا ہے جھولہ نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر بلہ نہیں ہے اب آپ کہیں جی کہ سپریم کورٹ نے کل ہمیں بلہ جو ہے ہمارے جوائلینڈ میں سے نکال دیا اگرچہ ہم انتخابات کے اندر جا رہے تھے آپ انتخابات کے اندر جا تو رہے تھے اور جا بھی رہے ہیں لیکن جس رفتار پر آپ جا رہے تھے اور جس انداز سے آپ جا رہے تھے اس کے اوپر تو چلان آپ کا ہونا ہی تھا سپریم کورٹ نے کل پاکستان تحریک انصاف سے دو دن سے وہ دو تین سیدھی سیدھی باتیں پوچھ رہے ہیں نمبر ایک آپ نے انتخابات کروائیں انہوں نے کہا جی ہم نے انتخابات کروائیں انہوں نے کہا جی شواہد دے دیں کہ انتخابات آپ کے اپنے آئین کے مطابق ہمارے میار کے مطابق نہیں آپ کے اپنے آئین کے مطابق یہ کسی دنیا کے اور قانون کے مطابق نہیں آپ کے اپنے آئین کے مطابق آپ نے یہ انتخابات کروائیں ہم نے کروائے تو نہیں ہیں صحیح طریقے سے لیکن ہو گئے ہیں اچھا اگر آپ نے کروائے ہیں تو اس کے اندر تمام لوگوں کو لیول پلائنگ فیل ملا نا جی ان کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ یہ تو ہمارے ممبر نہیں ہیں پھر جب سپریم کورٹ کے اندر بحث شروع ہو ہی تو پتہ چلا کہ وہ ان کے ممبر بھی ہیں مان بھی لیا اس کو جب ان کے ممبر ہیں اور وہ ان کو اپنے اندخابات میں اجازت نہیں دی تو یہ معاملہ تو متنازہ ہونا تھا پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا تیسرا سوال ان کا گئے تھا کہ آپ کو جو اعتراضات تھے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر پہلے گی بات کر رہا ہوں تو آپ لاہور ہائی کورٹ گئے لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ آپ نے چونکہ انتخابات کروا دی ہیں تو کیا ہم آپ کی پٹیشن کو غیر محصر کردانے آپ کے وکیل نے اضرار کیا کہ غیر محصر نہیں ہے غیر محصر نہیں ہے پانچ رکنی بینچ بنوا دیا پانچ رکنی بنوا دیا اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا پھر پشابر چلے گئے تو سپریم کورٹ نے بوچھا کہ بھائی کیا اپنی پسند کی عدالت میں آپ نے جانا ہے دنیا میں کسی جگہ پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی من پسند کی عدالتوں سے ججز کی شاپنگ کرتے رہے کہ یہاں صدر نہیں مل رہا نہ میں وہاں پہ جا کے کرلوں گا وہ آپ نے ویڈراؤ نہیں کی انتخابات کے شواہد آپ نے دیا نہیں ہے جن میمبران کے بارے میں آپ بات کہہ رہے تھے کہ وہ میمبر نہیں ہے ان کو میمبر آپ نے تسلیم بھی کیا پرائم ایکزیمپل اکبر ایس بابر اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بلہ کیوں نہیں ہے اور مجھے حیرانی ان تجزیہ نگاروں کی اوپر ہے جو اب اپنے آپ کو خام خواہ پپلرائز کرنے کے لیے ایک بیلنس کریئٹ کر رہے ہیں بطور پاکستانی شہری بطور ایک جمہوریت پسند شخص میں تو چاہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی جماعت اپنے بلے کی اوپر الیکشن لڑے ان کو لڑنا چاہیے تھا تاکہ مقابلہ سکت ہو میں تو اس فیلڈ کے اندر موجود ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کس قسم کی ہے اور لوگ کیسے تیاریاں کر رہے ہیں سلو تیاریاں لیکن تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ہم تو چاہتے تھے کہ دھرلے کا مقابلہ ہو بلہ اگر غائب ہو جائے گا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا بلہ جب تھا تو ہمیں اس نے کیا نقصان دے دیا جب عمران خان طاقت میں تھا تو اس نے کیا کر لیا ہمارے ساتھ انفرادی طور پر یا صحافیوں کے ساتھ خیر کافی کچھ کیا ہے عمران خان اب جیل میں ہے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے بنیادی بات اصول کی ہے اگر آپ اس وقت تجزیاتی طور پر اپنے آپ کو پاپلرائز کرنے کے لیے یہ پاپلر آرگومنٹ لے رہے ہیں کہ جی چلیں الیکشن تو درہا فارغ تھے یعنی ایک سو ستر پہ جا تو رہا تھا لیکن دیکھیں نا جمہوریت بھی آپ نے چلانی ہے لیکن دیکھیں نا اس نے پہنچنا تو تھا تو اس کو اجازت تو سپریم کورٹ کیا کرتی سپریم کورٹ کیا اس کو اجازت دے دی تھی کہ ایسے انتخابات جو آپ نے کروائے ہیں تاکہ ایک اگزیمپل بن جاتی آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ آپ نے ایسے انتخابات کروانے چمکنین کے اندر آپ نے جا کے انتخابات کروانے جب اس کو پر چیلنج کرنا ہے اپنی من پسند کی کورٹ کے اندر جانا ہے اور الیکشن کمیشن جیسے ادارے کا آپ نے کیمہ بنا دینا ہے یا آپ نے اگزیمپل کروانی تھی سپریم کورٹ نے سٹریٹ اینڈ نیرو انداز سے یہ کام کیا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ کروائی تمام کی تمام براہ راست نشر کی گئی ورنہ اگر اس کو پر پردہ ہوتا تو آج نہ جانے جسسس قاضی فائز عیسہ اور ان کی ادارت کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں مہت شکر ہے کہ یہ لائی براڈکاسٹ ہو رہی تھی ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ آرگومنٹ کیا ہوا ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ نے کیسے اپنی پارٹی کی سب کی کر رہی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تو تضیاتی طور پر آپ اپنی جو مرضی لائن لے لیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس انداز سے انتخابات کروایا گیا اور آج کے کیا انتخابات کے مسئلے یہ ہو رہے ہیں یہ تو دوزار اکی سے چل رہا تو جس انداز سے انتخابات کروایا گیا جس بھونڈے انداز سے ڈاکومنٹیشن نہیں کی گئی جس تکبر سے اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بابر صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کو آپ اٹھا کے تاریخ کے کوری دان میں پھینک دیں اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا اب پی ٹی آئی کو بہت بڑا سیاسی دھچکہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ شخص جو ایک سو ستر کی سویٹ پر موٹر وے پہ جا رہا ہو جس کی مدد کرنا چاہ رہا ہو اللہ کو پیارا ہو گیا ہو ہو جائے یا بہت زیادہ تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹریفک سارجنٹ نے میرا چلان کیوں کیا اس وجہ سے کہ میں امرجنسی میں تھا آپ نے انتخابات لڑنے ہیں تو انتخابات لڑنے کے لیے آپ کو تیاری بھی کرنی چاہیے تھی اپنی پارٹی کے انتخابات صحیح طریقے سے کروانے چاہیے تھے لیکن چونکہ اور سب سے آخری نکتہ آپ یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کیا ان کو چار پانچ چیف جسٹس کی عادت پڑھی ہوئی تھی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی انتخابات کروائیں نہ کروائیں کہیں پہ ٹھپا لگائیں نہ لگائیں کسی جگہ پر پروسیجر کو وائلیٹ کریں نہ کریں جب چیف جسٹس آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہو تو پھر آپ کو پروسیجر پورا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس مرتبہ صرف ایک فرق ہے کہ چیف جسٹس کسی کے ساتھ نہیں ملا ہوا چونکہ کسی کے ساتھ نہیں ملا ہوا تو چلان ہر اس شخص کا ہوگا جو اوور سپیڈنگ کرے گا یہی رول اس نے لاغو کیا ہے چلان ہو گیا ہے بڑا نقصان بھی ہو گیا پی ٹی آئی کا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہمارا چلان نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہمیں میرے دنسی میں تھے ہمیں اجازت دے دیتے بلہ دیتے کیونکہ ہم نے انتخابات کے اندر جانا ہے اگر آپ نے یہ مثال سیٹ کر دی ہوتی تو پھر اس کے بعد نہ الیکشن کمیشن کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں نہ پارٹی کے اندر انتخابات کروانے کی ضرورت ہے اور جس کوٹ کے پاس جائیں آپ پیٹیشن لگوا کے رکوا کے پسند کے جدے سے فیصل لیں ایسے اگر آپ نے نظام چلانا آپ کو منظور ہے تو بائی آل میز آرگومنٹ کرتے رہے ہیں کہ جب بلہ ملنا چاہیے تھا لیکن اگر آپ میرٹ پر دیکھیں تو بلہ واقعتا نہیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کے انتخابات کوٹ کے اندر جا کر میلٹ ڈاؤن کا شکار ہو گئے دستاویزی طور پر you had no evidence to prove کہ آپ نے انتخابات اپنے آئین کے مطابق صحیح کر رہے ہیں